آپ کو لے چلیں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ہم نے ان چیزوں کے اوپر بین لگایا تھا اب چونکہ ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ یہ بین نہیں ہونے چاہیے تو ہم بین ہٹا رہے ہیں تمام چیزوں کے اوپر سے بین ہٹا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جس قسم کی میں ڈیوٹیز اور آرڈیز لگانے اس پر جا رہا ہوں یہ پاکستان میں فنش گوڈز کی حیثیت سے نہیں آسکیں گے ہماری کوشش ہوگی کم از کم کہ جتنی ڈیوٹیز ہیں اس کو تین گناہ اس کے اوپر آرڈیز لگا دیں جتنی پرمیشبل آرڈیز ہیں میکسیمم آرڈیز لگائیں گے اور جہاں پرمیشبل آرڈیز کم ہیں وہاں پہ زیادہ آرڈیز لگائیں گے چار سو فیصد سے لے کر چھ سو فیصد تک آرڈیز لگا دیں گے یا اس سے بھی زیادہ لگا دیں گے تاکہ کوئی بھی یہ جو بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں آتی ہیں یا دیگر گاڑیاں آتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹیز لگا دیں گے کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں جو میں مرسیڈیز میں خرچ کر سکوں مجھے اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی اور میرے جو محدود وسائل ہیں اس سے میں پہلے آٹے کو گندم کو کپاس کو خردنی تیل کو ترجیح دیتا ہوں نہ کہ میں آئی فونز کو یا گاڑیوں کو تو جو ہم بینڈز ہٹا رہے ہیں وہ ہٹائیں گے لیکن اس کے اوپر ہم پروہیبیٹیو ڈیوٹی لگا دیں گے آرڈی کی شکل میں کسٹم ڈیوٹیز کی شکل میں سیلس ٹیکس کی شکل میں تاکہ اس کا کوئی وافر امپورٹ یہاں پہ نہیں ہو جائے سی بی یو کی بات کرو سی بی یو کی بات کرو سی بی یو فلی بلٹ اپ کارز فلی بلٹ اپ موبائل فونز فلی بلٹ اپ الیکٹرونک اپلائنسز اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں آتی ہیں جو امپورٹڈ گوشت آتا ہے ویگیو میٹ جو ادھر بھی در آتا ہے جو امپورٹڈ سیمن آتی ہے مہنگی مچھلی آتی ہے ڈوور سول آتی ہے یہاں پہ جو دیگر امپورٹڈ چیزیں آتی ہیں امپورٹڈ جوتے امپورٹڈ پرس امپورٹڈ یہ جو چیزیں آتی ہیں نون ایسینشل چیزیں یا لگجری آئٹمز کہہ دیں اس کے اوپر پھر ہم اتنی دیوٹی لگا دیں گے کہ وہ پروہیبیٹیولی تقریباً ہو جائیں تو اس کی زیادہ امپورٹ نہ ہو لیکن پھر بھی اگر سوڑی سی کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے اگر کوئی تیس چالیس کڑو پر کی گاڑی دینا چاہتا ہے چھے کڑو پر کی گاڑی کو تیس کڑو میں لانا چاہتا ہے تو پھر لے آئے لیکن اس قسم کا ہم ڈیوٹی لگا دیں گے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹڈ آئٹمز ایسینشل آئٹمز ساری نون ایسینشل آئٹمز کو یا لگجری آئٹمز کو کھول دیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کمپلائی بھی کر لیں انٹرنیشل اپنے محایدوں سے کمپلائی بھی کر لیں ڈیوٹیو سے بھی کمپلائی کر لیں لیکن اس وقت ہم اس کے اوپر ڈیوٹی زیتنی ڈال دیں گے اگر کوئی لانا چاہتا ہے پھر بھی تو ہم کو ڈیوٹی بھی مل جائے اور لیکن زیادہ چیزیں نہیں آئیں گی اور ساتھ ساتھ جو جو گرین چینل میں سمگلنگ بھی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بینڈ درخوا آئے تین مہینے سے لیکن آج بھی ریشترانٹ میں آپ جائیں اسلامباد کراچی لاہور میں تو آپ کو مچھلی مل جاتی ہے سیمن ملتی ہے آج بھی آپ ریشترانٹ میں جائیں آپ کو سوشی مل رہی ہوتی ہے آپ کو ویگیو میٹ مل رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے بات تو آرہا ہے چار مہینے پرانا تو نہیں ہے تو اس کو ریگولرائز بھی کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈیوٹیز بھی ڈال دیں گے تو ایک تو یہ پہلی بات تھی دوسری جو بات تھی کیا بات دوسری جو بات تھی وہ نہیں پیٹرال پہ ہم ایک دم کمپلائیں دوسری جو بات تھی وہ بجلی کے نرخوں کی بات نہیں بجلی کے نرخوں کی بات تھی وہ بھی جو مسئلہ تھے وہ ہم نے کمپلائے کر لی ہیں کہ جو ہم سبسیڈیز دیں گے وہ ہم اتنی ہم فنڈنگ کر رہے ہیں نون فنڈڈ سبسیڈیز نہیں دیں گے تو بجٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ ہے ایک سو تریپن عرب روپے کا جو پرائمری سرپلس ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ کھڑے رہیں گے اور جو تیسری بات تھی وہ ہے یہ ریٹیل ٹیکس کی بات ریٹیل ٹیکس کی بات آپ جیسا کہ جانتے ہیں اور آپ میں سے کچھ چند لوگوں نے اس کے بارے میں آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کہ ریٹیل کے اوپر جو ہم نے ٹیکس لگایا تھا ہمارا تخمینہ تھا کہ اس سے بیالیس عرب روپے ہم حاصل کر سکیں گے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے ایک مرتبہ پھر کہا دیتا ہوں کہ اس کے اندر لگانے میں کچھ میری غلطی ہو گئی تھی کہ وہ دکانے جو کہ اگدم چھوٹی تھی ان کا ہزار دو ہزار کا بل بھی آتا تھا اس کے اوپر بھی ہم نے پیسے لگا دیئے تھے تو وہ ہم اس کو اس کو ہم کو واپس لینا پڑا اس کے ساتھ ساتھ تین ہزار کی جگہ چھ ہزار روپے بھی لگ گیا اور یہ ایک سلپ اپ ہو گیا تو وہ ہم نے واپس لے لیا لیکن وہ چھ چھ عرب روپے پچھلے سال پونے چھ عرب روپے ٹیکس لیا تھا ہم بیالیس کٹ حدف لے کے چلے تھے لیکن وہ نہیں پورا کر سکیں گے پہلے تین مہینے جو ہے ہم کچھ پرپریرشن کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو روائس ہدف ہے وہ ستائیس عرب روپے کا ہے تو ستائیس عرب روپے کا ہمارا ہدف ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم ہدف پورا کریں گے تو جو ہم ایک آرڈیننس لے کے آئیں گے جس کے تحت ریٹیل کے اوپر سے فکس ٹیکس ہٹا دیا جائے گا مگر ساتھی ساتھ جو ویریبل ٹیکس تھا پانچ فیصد اور ساڑھے سات فیصد پانچ فیصد سیلس ٹیکس تھا ساڑھے سات فیصد انکم ٹیکس تھا وہ رہے گا اور وہ ابھی بھی اگلے تین مہینے تک ہر دکاندار کے لئے رہے گا اور بعد میں صرف ایک سے لے کے پچاس یونٹ والوں تک یہ رہے گا اور پچاس یونٹ کے اوپر کے بعد یہ جو ہے یہ بتدریج بڑھتا رہے گا اور پانچ سے پھر ساڑھے ساتھ ہوگا دس ہوگا اور جب آپ ہزار یونٹ کوئی اگر لیتا ہے تو اس کا میرے خیال سے بارہ اور ساڑھے بارہ فیصد اور بیس فیصد ہو جائے گا سیلس ٹیکس اور انکم ٹیکس ہیں یہ پہلی اکتوبر سے ہوگا جب پہلی اکتوبر سے لے کے ابھی سے لے کے پہلی تیس ستمبر تک جو ہے وہ ہوگا وہ پانچ فیصد اور ساڑھے سات فیصد ہوگا تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ ستائیس عرب روپیہ انشاءاللہ ہم جمع کر لیں گے یہ دوسری ہماری تیسرے ہماری چیز تھی جو دوسری میں پہلی والی بات کی میں نے آئی ایم ایف سے کمپلائی کرنے کے لئے بین ہٹائیں گے دوسرا کہ کوئی بھی انفنڈڈ سبسیڈی نہیں ہوگی اور تیسری یہ کہ ہم ریٹیل کے اوپر سے یہ ٹیکس ہٹا رہے ہیں بیالیس عرب روپیہ کا ٹیکس ہٹا رہے ہیں اور ستائیس عرب روپیہ کا ٹیکس اس کی جگہ لا رہے ہیں جو گیپ ہو جاتا ہے پندرہ بلین کا اس کو فل کرنے کے لئے ہم نے پندرہ سے زیادہ عرب روپیوں کا ٹیکس لگایا ہے ہم نے اٹھارہ عرب روپیہ کا ایف بی آر نے یا میں نے تجویز کیا تھا وزیراعظم پاکستان کو انہوں نے اس کو فرمایا ہے کہ ڈبل کر دیں تو انشاءاللہ ہم چھتیس عرب روپیہ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں تمباکو کے اوپر اور سگریٹوں کے اوپر جس کے تحت سگریٹ کے اوپر جو اس وقت اٹھارہ سو پچاس روپیہ لیتے ہیں ہزار سگریٹوں کے اوپر چھوٹے پیکٹ پہ اس کو اب لیا کریں گے دو ہزار پچاس روپیہ اور جو انسٹھ سو روپیہ لیتے ہیں بڑی سگریٹوں کے اوپر میں ٹیئر ون سگریٹ کے اوپر اس کو اب پینسٹھ سو روپیہ لیا کریں گے اور تمباکو کا جو ٹیکس ہے جو دس روپیہ تھا اس کو بڑھا کے تین سو اسی روپیہ کر رہے ہیں یہ تنباکو کے اوپر وہ گرین لیف گرین لیف گرین لیف جی گرین لیف سیس ہے اور یہ دونوں تو جو آپ کے ایک سائز ٹیکس ہیں پرکے جی پرکے جی یہ میں بات کر لے دوں میں پوری بات کر لے دوں یہ جو پہلے دو ٹیکس میں نے آپ کو بتایا تھا انسٹھ سو سے بڑھا کے پینسٹھ سو جو لے کے جا رہے ہیں وہ ٹیر ون کی ہزار سگرٹوں کے اوپر ہے جیسے گولڈ لیف کی ڈبی ہوتی ہے جو دوسرا ٹیکس ہے جس کو ساڑھے اٹھارہ سکر بڑھا کر دو ہزار پچاس کر رہے ہیں وہ ٹیر ٹو کی سگرٹ کے اوپر ہے جو ہزار سگرٹوں کے اوپر جیسے کہ کیپسن کی ڈبی ہوتی ہے یہ میں اس لئے نام لے رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ پاپلر سگرٹ ہیں اپنے اپنے ٹیر کے اندر اور جو گرین لیف ٹبیکو ہے اس کے اوپر جو سیس لگے گا وہ دس روپے ٹیکس تھا یہ میں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ یہ دس روپے سے بڑھ کے تین سو روپے کر دیا گیا تھا اپنی پہلے تین سو روپے کر دیا گیا تھا پچھلی حکومت میں پھر ان کو خیال کچھ آیا کہ شاید تباکو پر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے تو واپس وہ تین سو سے ہٹ کم ہو کے دس پہ آگئے تھے آج ہم اس کو اللہ کی مہربانی سے تین سو سے بڑھا کر دس روپے سے بڑھا کر تین سو اسی کر رہے ہیں یہ ایجسٹبل ٹیکس ہے جب آدمی ایکسائز دے دے گا تو وہ دے دے گا جو کمپنیز جو سیلس ٹیکس نہیں دے رہی تھی اور ٹریک اینڈ ٹریس میں نہیں تھا ان کا ہم نے اسٹے آرڈر ہٹوا لیا ہے لیکن ابھی پھر میں نے سنا ہے کہ ان کو ایک آرڈر ملا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے بغیر ٹریک اینڈ ٹریس کے وہ ایکسائز دے کے انڈر سپرویجن نکالیں گے اس کے اندر ہم نے سپرویجن کی ہے اور چار کمپنیوں نے ٹریک اینڈ ٹریس کا وہ خرید لیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم بہتر بہتر وہ بہتر وہ کر لیں گے بہتر منٹرنگ کر لیں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بڑی لیکج ہے ہمارے جو آپ لوگوں نے کئی چیزیں لکھی ہوئی تھیں بہت ساری چیزیں کہ یہ بھی ہونے لگا ہے وہ بھی ہونے لگا ہے ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس وقت موخر کر دیا ہے کیونکہ بھی آئی ایم ایف کے لی وجہ سے یہ جو چیزیں کر رہے ہیں تو سمپلیفائی کر دیا ہے دو چیزیں کہ میں ادھر ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک سبسیڈی کے اوپر بھی ایف بی آر ٹیکس لگاتا تھا بجلی کی تو وہ ایک آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہے ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے رائز اس کی ریکوارمنٹ تھی تو وہ ہٹا دیا تھا سیلز ٹیکس کے بھی اسی طرح ایک پروگرام ہے تو وہ بھی اس آرڈینرز میں ہٹا دیں گے انشاءاللہ تعالی اور ساتھ ساتھ یہ ایک سیلز ٹیکس ماف نہیں کیا گیا تھا پیٹر انجنز کے اوپر وہ جو ڈیزل کے ون سٹروک کے انجن ہوتے ہیں ون سیلنڈر کے ٹیوب ویلز کے لیے تو اس کے اوپر بھی ہم نے سیلز ٹیکس ہٹا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ تاریخ چیما صاحب میرے بھائی ایگری کلچر منسٹر فوڈ سیکیورٹی کے وزیر نے مجھے کہا ہے کہ کچھ ایگری کلچر ایمپورٹن 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 کے اوپر اب بھی سیلز ٹیکس ہے تو میں اس کو بھی دیکھ لوں گا اور ایڈریس کر لوں گا لیکن وہ بڑی مائنر سی چیزیں ہیں ان کا کوئی ایمپیکٹ فسکل ایمپیکٹ جو ہے وہ بہت ہوگا میں دو منٹ کے پاس سبسیڈی والا ٹیکس ہوتا یہ ہے کہ بجلی مثال کے طور پر ہم جو چھوٹا کنسیومر ہوتا ہے اس کو نو روپے میں دیتے ہیں لیکن اوگرہ کا ریٹ جو ہوتا ہے لیسے وہ بائیس روپے ہے تو ایف بی آر کہتا تھا کہ نو اور بائیس کی ڈیفرنس کا جو ہے آپ بائیس روپے کے اوپر سیلز ٹیکس دیں جبکہ بجلی تو اس کو نو روپے کی بیچ رہے تھے تو ہم نے کہا نہیں جتنے کے پیسے کے بکرا ہے اس کے اوپر سبس ٹیکس لگے گا سبسیڈی کی اماؤنٹ پر نہیں لگے گا کہ ماتا وفا کی حکومت جو ہے وہ تیرہ روپے بجلی سستی دے اور پھر تیرہ روپے اپنے آپ کو ٹیکس دے اس کو ہم نے ختم کیا ہے بجلی کا کر چکے تھے اب گیس کا بھی ختم کر رہے ہیں اور اگری کلچر ایمپلیمنٹس میں خاص طور پر جو اگری کلچر کی ٹاس فورس ہے اور اس پر تارک چیما صاحب بات کریں گے انشاءاللہ تعالی وزید آدم صاحب نے بہت کام کیا ہے اس پر وہ ہارویسٹرز وغیرہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پندرہ فیصد ویٹ کی ہارویسٹنگ کے ٹائم پر بچ جاتا ہے یعنی پرانے ہارویسٹرزز سے زائع ہو جاتا ہے تو وہ بھی کر لیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اللہ تعالی کی مہربانی سے اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایکسپورٹز جو ہیں وہ زیادہ ہیں سات آرٹھ فیصد اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں امپورٹ جو ہیں وہ میں خاطر اٹھارہ انیس فیصد کم ہیں اور اب تک جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اگس کے سولہ تک وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی میں خاطر تیس فیصد کم ہے تو اللہ تعالی کی مہربانی سے وہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں اور سٹیٹ بینک میں جو پیسے آئے ہیں بھائر سے اور جو پیسے گئے ہیں سٹیٹ بینک نہیں بینکنگ سیکٹر کے اندر جو سسٹم میں جو پیسے آئے ہیں اور پیسے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً چھ ساڑھے چھ سو ملین ڈالرز ہم کو زیادہ وصول ہوئے ہیں اور اسی کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر ختم ہو گیا ہے کبھی کبھی چارانے آٹھانے آج بھی شاید آٹھ پیسے اوپر گیا ہے کبھی کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے کچھ بریدر تو لیا جاتا ہے دنیا کے اندر پرافٹ ٹیکنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈانورڈ ٹرینڈ روپیہ کا ہے انشاءاللہ تعالی میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ کنٹینی رہے گا اور جو یہ ہم نے پالیسی کری ہے کہ ہم اپنے وسائل کے جتنے بھی محدود وسائل ہیں اپنے وسائل میں رہیں گے دونوں چیزوں میں بجٹ کے اندر بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے اور کرنٹ اکاؤنڈ میں بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہم پورا کرتے رہیں گے بہت شکریہ سر سر پہلے سوال میں ہے جو ایسٹرنل فنانسی کے پیاد ہے یہ جو آپ نے بتایا کہ چار ملین ڈالرز جو ہے سکرڈ آئیٹ ایفٹلی جو ہے کیسے آپ دون سی ڈیٹیلز بتا دیں اور یہ بتائیں کہ کہاں کہاں سے کتنے کتیس ہیں یہ ساڑھے چھے سب نہیں آ رہے مطلب دیکھیں یہ آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف کی پروجیکشن تھی کہ شاید دس بلین سال کے شروع میں ہوں گے جولائی میں اور ختم کریں گے تو وہ ساڑھے سولہ پہ ختم کرنی تھی تو یہ چارہ تھے کہ ساڑھے آنگا پہ ساڑھے چھے ملین ڈالرز آپ کے بڑھ جائیں لیکن جب یہ ساڑھے چھے بڑھانے کے لیے دھائی تو بڑھ رہے تھے خود سے آئی ایم ایف کے حساب سے دس سے ہم ساڑھے بارہ پہ پہ پہنچ جاتے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ساڑھے بارہ مناسب نہیں ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ سولہ پہ جاؤ تو چار بلین ہمیں لینے پڑھ رہے ہیں چار بلین کے اندر ایک بلین کے آنانسمنٹ تو ہو چکا ہے کہ یو اے ای نے کہہ دیا ہے کہ وہ انویسمنٹ کرے گا باقی تین بلین جو ہے اس میں کہیں ادھر ادھر سے خبریں آ گئی ہیں لیکن کیونکہ وہ ممالک جو ہیں انہوں نے ابھی تک آنانس نہیں کیا ہے میری بات بھی ہوئی ہے ایک سعودی فائنس منسٹر سے جب وہ آنانس کریں گے تو وہ آہ بات ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بورڈ میٹنگ سکیجل کر دی ہے اس آپ جانتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو آشورنسز مل گئی ہیں ان ممالک سے کہ چار بلین جو ہیں وہ آ گئے ہیں جی ایک ایشن ڈیولپمنٹ بینک کا آہ کوئی لون ہے آہ جو ایشن ڈیولپمنٹ بینک دے گی تو سو ملین ڈالر جو ہیں وہ کوریا بھی اس کو میچ کرے گی ایک تو یہ ہے دوسرا کورین کمپنیز نے میرے خالصے کورین گورنمنٹ نے کوئی بلین ڈالرز تک کا آہ لون رکھاوا ہے جس کے اندر سٹریٹ ٹریڈٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پروگرام لونز ہیں تو وہ ای ای ڈی کے ثروب بات ہوگی لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ بلین ڈالرز تک رکھاوا ہے لیکن سو ملین ڈالرز جو میں بات کر رہا تھا وہ بات کر رہا تھا جو ایشن ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ میچنگ میں آ رہا ہے جی ایک منہ سے ملین گوں کے بات کر رہا ہے کہ اب آپ نے یہ لنکھ کے اائٹم پر ٹرہ سٹ رہا ہے اس کا امپیکٹ کتنا ہے کہ اس کا کتنا والی امائل دوسری اس کی ہے کہ ای لولی میں آپ نے ای 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 ف کو یہ ابھی اندہانی کروایای تھی کہ جو بین ختم کیا جائے گا وہ جنگلی کو ذات پر ہی ساتھتر ختم کیا جائے گا ای 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 گو کے شرط تھی کہ کرنٹ اپ آنٹ خسارے کو کم کیا جائے گا اب جب کرنٹ اکاؤنٹ سارا سارا ہتم نہیں ہو رہا ہے آپ نے اس سے پہلے ہی بین اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے تیز رائے پور چھوڑا اندسٹری پر سارا ہمیں مشکلات کا سامنا ہے مشین کی رپورٹ کرنے کے لیے لسیز نے کوئی ریکنس جی تینوں دیکھیں آئی ایم ایف ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بین اٹھا دو اور ہم کو ابھی سے بتا دو ٹھیک ہے تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں بین اٹھا رہے ہیں ان کے کہنے پہٹا رہے ہیں وہ کوئی اور وجوات نہیں ہیں میں آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا بات میں کہ کیا ہمارے میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جس قسم کے ہم آر ڈیز لگائیں گے مجھے بہت کرنا ہے نا تو پچاس فیصد آر ڈیز لگانی چاہیے یہ ایک مثال ہے لیکن اگر آپ جو پانچ سو فیصد آر ڈی لگاتے ہیں تو آپ کو ریونیو نہیں چاہیے ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہوئی نہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا تھوڑا بہت امپیکٹ پانچ سے لے کے چودہ بلین ڈالرز روپے تک کا سارا سال میں ڈیوٹی ہوگی ہماری میرے خیال سے اس دوران رہے گی جی میں آتا ہوں اور انڈرسٹل مشینری پہ بلکل مشکل ہو رہی ہے یہ دونوں عزرات جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اس دوران رہے گی جی میں آتا ہوں اور انڈرسٹل مشینری پہ بلکل مشکل ہو رہی ہے یہ دونوں عزرات جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ کل بھی یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں تین دن سے سٹیٹ بینک کامرس انڈرسٹریز اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایف بی بی آر وہ میٹنگ کر رہے ہیں کل صبح میں اس کی ایک میٹنگ لوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک لائے عمل کر دیں گے یہ میں پھر سے ایک رپیٹ کر دوں کہ جو سنتکار ایکسپورٹ کے سنتکار ہیں اور ایکسپورٹ کے لئے اپنی مشینری منگوارہ ہیں ان کے اوپر کوئی روک ٹھوک نہیں ہوگی کوئی روک ٹھوک نہیں ہوگی جو سنتکار ایکسپورٹ نہیں بھی ہوں لیکن وہ سپیر پارٹس منگوارہ ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے پیسوں کے سپیر پارٹس آنے دیں گے لیکن جو سنتکار لوکل مال بیشنے کے لئے اپنے مشین منگوارہ ہیں اس کے اوپر کچھ عرصے تک ہم تھوڑا سا ڈیلے کریں گے سکیل صاحب دو سیکٹر کے اندر پرائسز کچھ نیچے اٹھائی ان کو یہ ایشو ایلسیز کا پیش آ رہا ہے اس سے ہی مطلب ایکچینج ریٹ میں تو ایپیکٹ آیا پالیٹیف اس کا جو پرائسز پر ایپیکٹ آنا چاہیے اس کا میگٹیف ایپیکٹ آ جائے گا اگر ہم نے بارٹس لیٹھنا کی تو ان کے ڈیمارڈ ایلسیز اوپن کرنے میں ان کو آسانی فرام دی دوسرا آپ کے ساتھ جی دیکھیں گاڑی والوں کے لیے موبائل فون والوں کے لیے اور اب ہوم امپلائنس والوں کے لیے انہوں نے سٹیٹ بینک نے سٹیٹ بینک منسٹر اف انڈرسٹری اور منسٹری آف کومرس نے ملکہ ایک جو لا عمل تیہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ہم جتنا آپ ہسٹورک کرتے ہیں اس کا آدھا کرنے دیں گے کیونکہ ہمارے پر سچ مجھ ہے کہ تھوڑا سا ریشن کر رہے ہیں تو آدھا ان کو کرنے دیں گے اس سے زیادہ اس وقت بڑھنے کی امکان نہیں ہے لیکن میں نے آپ سب سے یہ گزارش کی ہے بارہا کہ سپٹیمبر تک کا مجھے ٹائم دے دیں دو مہینے ذرا سا let me get my head above the water ایک آدھ پیسے آ جائیں ایک جو جگہ سے سب چیزیں ہو جائیں گی اب اللہ کی مہربانی سے روپیہ بھی واپس آ رہا ہے تو پھر امپورٹ کھول دیں گے امپورٹ تو پاکستان 75 سال سے اللہ کی مہربانی سے کر رہا ہے تو وہ کرنے دیں گے دوسرا شکل بھائی دوسرا گیا یہ میں آ رہا ہوں بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں سعودی کل سعودی ایک گروپ آیا تھا انہوں نے ایک کمپنی یہاں پہ خریدی ہے چھوٹی جس کے پاس کوئی ستر ایسی ٹاورز ہیں اور ان کا ایک در بہت زیادہ انویشمنٹ کرنے کا دل ہے پاکستان میں کہ وہ اور ٹاورز کے اندر وہ موبائل فون کے ٹاورز میں انویش کریں گے میں نے سنا ہے ساتھ ساتھ کے ایک ساؤت ایفریکن کمپنی جو ہے وہ بھی انویش کر رہی ہے پاکستان کے اندر موبائل فون کے ٹاورز پہ تو یہ خوشائن بات ہے پاکستان کے لئے کہ ساؤت ایفریکہ کی کمپنی بھی پاکستان میں انویش کرنے کے لئے تیار ہے اور سعودی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ستر ایسی ٹاور ہم نے خریدے ہیں جس کا انشاءاللہ تعالی دو ہفتے کے اندر ان کو پی ٹی اے سے اپروول مل جائے گا وہ تو ایک چھوٹا سا سمجھ دیجئے کہ آٹے میں نمک کے برابر انتا ہے انویشمنٹ ہے جس ٹو گیٹ آن آفیس ایئر اور وہ ایک بڑا لمبا انویشمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں جی سر بھائی میں سب پہ ہوں گا سب پہ ہوں گا ایک آپ کس کے بعد آتے ہیں ایک آپ نے کہا کہ نان فنڈڈڈ کے علاوہ کوئی سرچلی نہیں دی ایک تو بتا دیں کہ اب آپ کون سی سرچلی آپ نے سات روپے اگامے پیسے بڑا بھی دی ہیں تو ان کے آپ وہ فیول ایجسمنٹ بھی دے رہے ہیں لوگوں سے اور آپ کے بارے میں یہ تاثر ہو گیا ہے کہ آپ انویشنٹلی سٹوڈ سے بایادار ہیں انہی کو پروٹنٹ کر رہے ہیں جو میڈل کلاس ہے وہ آپ نے فارق کر دی دوسرا یہ بتا دیں کہ قطر باقی ملکوں کا تو پتا ہے سب کو سعودیہ کے لیے آپ نے بتایا یو ایج تو قطر کیا ہیلپ کر رہا ہے کس کی سے جی قطر جو جو پیکج کرے گا وہ بیسٹ یہ ہے کہ قطر کے حکومت اناؤنس کرے میں نہ کروں کو اچھا ہے میرے موز سے اچھا نہیں لگتا ہے اور وزیر آدم پاکستان جا ہے وہ انتریب قطر جا بھی رہے ہیں تو شاید کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی دوسری بات یہ بھائی کہ جتنا اللہ کی مہربانی سے شباز شریف کی حکومت نے اگری کلچر کے اوپر کیا ہے ہم نے اگری کلچر سیٹس کے اوپر جو پشلی حکومت نے ٹیکس لگایا تھے ہٹا دیئے ہم نے خل پہ جو آئل کے ایکس پر ٹیکس لگایا تھے وہ ہٹا دیئے ہم نے ٹریکٹر کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دیا ہم نے فرٹلائزر کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دیا ہم نے میں نے اکیس ارب روپیہ صرف اس میں رکھا ہے کہ آئل سیٹس کے انٹرونشن کے لیے اگر رکھا ہے وہ رکھا ہے شباہ شریف صاحب نے اگریکلچر کمیٹی بنائی ہے ہم اس کی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ روز کام کر رہے ہیں انشاءاللہ دالہ اور ان کی فنڈنگ کے لیے ہم تمام چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں تو اور جوہاں پہ آپ نے بات کری کہ یہ جو فیول سبسیڈی کی بات کی ہے تو بھائی یہ فیول سبسیڈی جو آپ کو لگ رہی ہے جو ایف سی اے لگا ہے آپ کو معاف کیجئے جو ایف سی اے کی آپ نے بات کی معذرت کے ساتھ اور یہ جو آپ کو لگ رہی ہے جولائی کے اندر یہ مئی کے بل کی لگ رہی ہے اور یہ اس لیے مئی کے مہنگے بجلی تھی کیونکہ کوئی بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی الین جی کا لمبا معاہدہ نہیں کیا گیا اور کوئی بھی تیل کا یا پیٹرول کا یا ڈیزل کا بھی کوئی ایک ڈیزل میں قطر قویت کے ساتھ معاہدہ ہے جو ہم نے کیا تھا لیکن کوئی پیٹرول کا کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا نہ کوئی قروب کا معاہدہ کیا گیا تو ہم کو یہ مہنگی چیزیں لے کر مہنگی بجلی بنانی پڑی کوئی لے گی مہنگی بجلی بنانی پڑی جس کی وجہ سے آج یہ بجلی مہنگی ہوئی ہے یہ جو سات روپے اکانوے پیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہم بڑھا رہے ہیں تین حصوں میں ابھی دو حصے لگے ہیں اس کے اس سے اتنا بل نہیں بڑے گا کیونکہ جب یہ لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ کا فیول ایجسمنٹ چارجز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں خمزہ فروض صاحب بول ٹی وی سے 300 ملین پر جب آپ یہ اتنا بھی کہہ رہے ہیں کارنر کے بعد 300 روپے افرش نرما منیو فر جب اور روپے لگا رہے ہیں تین سو سی کہ یہ گروہس کو پی کرنا پڑا تو کیا گروہس کو ہی پی کرنا پڑے گا اور یہ اگری کلچر سیکٹرز کو کسی میں اگرمشنز بھی لیے اور یہ فرومنسیز کا کوئی این ایسی میں کوئی شیئر آنے 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 ٹیکس میں آپ نے کہتے ہیں ان کو کہا ہے کہ بھائی کوئی شیئر آنے آنے کچھ ہی خواہد ہے آپ کو کتنا ٹیک دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیجرےڈیزوں کا ٹیکس آنے ذرا یہ اگر اگر لیکن کر دے کہ آپ فرومنسیز کو بھی لو کچھ کہیں ہیں ان سے بھی تو کہیں کہ کوئی ٹیکسیشن میجرز نہیں جی آہ ازر بھائی دیکھیں ٹیکس کا ایمپیکٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایمپیکٹ کس کے اوپر ہے رائٹ یہ جو ٹیکس ہے یہ تین سو اسی روپے کا یہ فارمرز کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ جو کمپنی آگے سے ایک سائز ٹیکس بھرے گی اس کو یہ پورے کا پورا ری فنڈ مل جائے گا تو اس کے اوپر کوئی پورس نہیں آگی تو فارمر کو بھی اس کو کوئی فرق نہیں بڑے گا اگر ایک مثال کے طور پر ہزار روپے کلو تباکو بیچ رہا ہے تو تیرہ سو اسی لینے کے لیے تیار ہو جائے گا کیونکہ تین سو اسی تو اس کو ری فنڈ مل جائے گا اور اس کو کبھی ہم کو دینے ہی نہیں ہوں گے وہ تو کاغذ دے دے گا صرف تین سو اسی کا تو اس کی جیب سے کیش بھی نہیں نکلے گا تو اس کا جو ایمپیکٹ ہے اور یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی والوں کو سب کو پتا اور ہم کو اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ کس کے اوپر تھا اور وہ کیوں ٹیکس ہٹایا گیا تھا اس پہ تو میرے خیال سے کوئی دوسری آپ کے پاس بھی آتا ہوں پروونسز بھائی پروونسز کے ساتھ ہم یہ گزالج کر سکتے ہیں کہ جو ہم اتنا ٹیکس شیئر کر رہے ہیں لیکن اگر ایگری کلچر ڈیوالو ہو گیا ہے اور جو ہم ایگری کلچر میں سبسیڈی دے رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دے اور ففٹی ففٹی بیسس پہ کرے جی اور ففٹی ساتھ ساتھ میں بھانجا اس کا چیئرمنہ ہے ٹی سی بی کا تو وہ ان سے پوچھے ہیں بیس راکھ ٹرم دنگوں کہاں سے دیئے ہم نے اور اس پہ کیا ریٹس لگائے ہیں موسیقی موسیقی